بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد امباہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شانو ہوں آپ کو خوش بخورت بکھی آج کی تو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرزوان خانہ کعبہ کے گلاف سے لپڑ کر کیوں رو رہے ہوں گے میرے ناظرین یہ بات اب بالکل واضح ہو رہی ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیثی پاک پیش کروں گا اس میں یہ سارا ذکر ہے تو حالات کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے آج جو حدیث میں درج ہے تو آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی آپ بات کو واضح طور پر سمجھ جائیں گے ہاں یہ تو نشانی پوری ہو رہی ہے تو آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آگے ہیں مستدرک کی ہی دوسری روایت میں ہے المستدرک کتاب کی ایک روایت ہو رہا ہے یہ دوسری یعنی روایت ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر پرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ الرزوان خانہ کعبہ کے گلاف سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں چنانچہ لوگ حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آئیے آپ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں حضرت امام مہدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدے توڑ چکے ہو تم کتنے ہی معاہدے توڑ چکے ہو کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو اس کے بعد نا چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے تو اے لوگو جب تم ان کو پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں میرے ناظرین اس حدیث کو اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے جو حالات اس وقت بن رہے ہیں سمجھنے نشانیاں پوری ہونے قریب ہیں حضرت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے مطلب کیا ہے خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا قتل و غارت ہوگی یہ معاہدہ شکنی کا ذکر ہے یہ دیکھیں معاہدہ توڑ چکے ہوں گے مطلب جنگ لگی ہوگی یا خانہ جنگی ہوگی عربوں کے اندر جو حدیث ملتی ہے کہ عربوں کے لیے خرابی ہے جنگ بھی ہو سکتی ہے اور خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے تو کیا ہوگا کہ حضرت امام مہدی آل رزوان کہیں گے تم بہت سے معاہدے توڑ چکے ہو اور خون خرابہ کر چکے ہو تو میرے ناظرین حدیث پاکے اس جملے پہ اگر آپ غور کرتے ہیں کہ خون خرابہ کر چکے ہو مطلب خون خرابہ کیوں ہوتا ہے خون خرابہ جنگوں میں ہوتا ہے جا خانہ جنگی ہو تو ایسی صورتحال بن جائے گی اور اگر آپ دیکھتے ہیں ابھی حالات کے تناظروں میں دیکھیں سمجھ لیں عرب کے قریب ہی جنگ شروع چکی ہے اسرائیل اور جو غزہ کی جنگ ہے اب یہ یعنی کہ اسرائیل اور غزہ سے باہر نکل کر دیگر ملکوں میں پھیلنے جا رہی ہے اور خبریں یہ بھی ہیں کہ عربوں کو اس کے اندر شامل کرنے کا پورا پلان ہے کہ ان کو اس جنگ میں لے کے آنا ہے تو جب عربی جنگ کے اندر آ جائیں گے تو سمجھ لیں پھر یہ جنگ جو ہے شہروں میں گلی بزاروں میں ہوگی وہ جو ذکر ہے کہ خون خرابہ خرابہ یعنی بہت کر چکی ہو خون خرابہ اس وقت بہت ہوگا تو اس طرف ابھی زمانہ جا رہا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ بیت اللہ کے اندر بھی یعنی کہ لڑائی ہوگی اور وہاں بھی خون بہے گا تو تب ہی تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان خانے کعبہ اگلاف سے لپڑ کر رو رہے ہوں گے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے تو میرے ناظرین حالات اس طرف جا رہے ہیں حلاف اس طرف کے بند رہے ہیں تو حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ان نشانیوں کے تحت دیکھا جائے تو قریب ہی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھا گی ہو تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ رکھیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں تو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا اور مجھے کمیٹ بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دعاوں میں ضرور یاد رکھنا السلام